ویلکم سٹوڈرنٹس ہم بات کریں گے پرابلم کی جو کہ ریلیٹڈ ہے کولینئر اور کوپلینر ویکٹرز مطلب کہ ہم یوں بات کریں گے کہ کولینئر جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسی لائن سیگمنٹ جو ایک ہی لائن کے اوپر آج ہیں تو کولینئر لائنز کہلاتی ہیں اسی طرح کوپلینر ویکٹرز یہ ہوتے ہیں کہ جن ایسے چونکہ ویکٹرز بھی ایک اگر ہم دیکھیں تو وہ اگر ٹو ڈیمینشن کی ہم بات کر رہے ہوں تو ایک لائن سیگمنٹ ہی ہے تو یا اگر ٹری ڈیمینشن میں بھی ہوں تو ہم یوں کہیں گے ہوتی تو وہ ایک لائن ہی ہے صرف اس کی دیمینشنز تین ہیں تو اگر وہ جو ایک لائن ہے وہ ایک پلین پر لائے کر رہی ہے اسی طرح آپ دوسرا ویکٹر وہ بھی ایک لائن ہے مطلب کہ چلیں ایک رے کی حوالے سے ہم بات کریں وہ بھی ایک رے اور اگر وہ بھی اسی پلین پر ہوتا ہم کہیں گے یہ دونوں ویکٹرز کوپلینر ہیں یا دونوں الگ الگ پلین پر ہوں لیکن وہ پلینز آپس میں پیرورل ہوں تب ہی ہم کہیں گے کوپلینر ویکٹرز ہیں question ہمارا کیا جی find the value of alpha so that alpha i plus j یہ ایک ویکٹر ہے i plus j plus 3 کے یہ دوسرا ویکٹر ہے and 2i plus j minus 2 کے یہ تیسرا ویکٹر ہے یہ کوپلینر ہے اب یہ given ہے کہ یہ کوپلینر ہے ہمیں صرف alpha کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو by scalar triple product یہاں پہ چلے میں solution جب start کروں گا میں let کر لیتا ہوں کہ میں پاس جو ایک ویکٹر ہے u وہ ہے alpha i plus j میں پاس جو v ویکٹر ہے وہ ہے i plus j اور plus 3k اور جو میرے پاس w ویکٹر ہے وہ کیا ہے 2i plus j اور minus 2k ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں چونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس scalar triple product ہے وہ اگر 0 آج ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو مائپا ویکٹر ہیں یہ کوپلینر ہے ٹھیک ہے تو by ہم یوں کہیں گے definition of scalar scalar triple product اب اس میں اس کا جو method ہے find کرنے کا جو کہ ایک آسان وے میں ہم نے سیکھا تھا وہ ہم determinant کی مدد سے find کر لیتے ہیں u v w ٹھیک ہے یہ وہ تین ویکٹر ہیں جن کا ہم scalar triple product لے رہے ہیں اس کے لئے میں ایک determinant بنا لیتا ہوں اور اس determinant میں ترتیب میں سب سے پہلے u ویکٹر کے جو ہے components x y اور z لکھوں گا میں سب سے پہلے x component alpha y component 1 z component 0 یہ آجے گا ٹھیک ہے ایسی طرح اس کے بعد جو ہے v ویکٹر کی باری تو 1 1 اور 3 ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے last میں جو ہے جو میں پر w ویکٹر ہے اس کی اب ہے باری تو اس میں آجے گا 2 اور اس کے بعد 1 اور اس کے بعد minus 2 ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اس میں اگر ہم determinant کو open کریں تو کیا آئے گا اس میں alpha ٹھیک ہے یہ first row first column کی entry آپ اس کو لکھیں گے جبکہ یہاں پر میں یہ 0 لکھ رہا ہوں کیونکہ ان کا triple product ہے وہ 0 آتا ہے ٹھیک ہے یہاں میں determinant بناؤں گا اور اس میں 1 اور 2 یہ minus 2 جو ہے 1 اور minus 2 یہ diagonal entries ہیں جبکہ 3 اور یہ secondary diagonal entries ہیں ٹھیک ہے اسی طرح minus 1 into جس row جس column میں یہ entry اس کو چھوڑ دیں گے 1 2 3 2 بلکہ minus 2 اور plus 0 اب 0 کسی بھی number سے multiply ہم جانتے ہیں کہ ایک non zero number کو 0 بنا دے گا ٹھیک ہے اور مطلب 0 کو بھی 0 بنا دے گا لیکن number define ہونا چاہیئے کہنے کا مقصد یہ اب یہاں پر آپ دیکھیں جس row جس column میں یہ entries چھوڑ دیں گے 1 1 2 1 2 1 اچھا دیکھیں اب اس میں 1 minus 2 سے multiply ہوگا minus 2 آجے گا اور 1 3 سے multiply ہوگا minus 3 آجے گا minus 1 1 minus 2 سے multiply ہوگا minus 2 آجے گا 2 3 سے multiply ہوگا 6 اور ان کا difference لیں گے ٹھیک ہے یہ 0 آگیا اس لئے میں next نہیں لکھ رہا اب وہ term جس میں alpha ہے اس کو alق کر لیتے یا چلیں پہلے اس کو ثوڑا سور simplify کر لیں یہ minus 5 بن جاتا ہے minus 5 time alpha چونکہ یہ minus 5 ہے alpha سے multiply minus 5 alpha اور یہ minus 8 بنتا جو plus 1 سے multiply ہوگے minus 8 ہوگا minus into minus plus ٹھیک ہے اب اس 5 alpha کو shift کر لیتے ہی 0 میں آ کر add ہو جائے گا 0 plus 5 alpha is equal to 8 اور 5 alpha is equal to 8 اور یہاں سے alpha is equal to آجے گا 8 divided by 5 تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے co planer جو ویکٹر سے ان کی condition کو اپلائے کرتے ہوئے unknown alpha جو number ہے real number ہے وہ ہم نے find کیا